اسلام علیکم دوستو مسکت بلدیہ نے بارشوں اور توفان سے نمٹنے کے لیے تیاری کی تصدیق کی ہے جو کہ جمعہ کے دن سے شروع ہونے کی امید ہے مسکت بلدیہ کی جانب سے آن لین جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ مسکت بلدیہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے مسکت بلدیہ نے اپنا ٹول فری نمبر بھی جاری کیا ہے جو کہ آج سے چوبیس گھنٹے کالز وصول کرنے اور توفان ختم ہونے تک ضروری جواب فراہم کرنے کے لیے دستیاب ہوگا اگر آپ کو بھی بارش یا توفان میں کوئی ہیلپ چاہیے تو مسکت بلدیہ کے نمبر ڈبل ون ڈبل ون پر کال کر کے توفان کے حوالے سے کوئی بھی معلومات لے سکتے ہو اس کے بعد الحمدللہ سلطرت میں کرونا کے مریضوں میں دن بدن کمی ہوتی جا رہی ہے جو کہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے آج امان میں کل کی نسبت بھی کم کیس رپورٹ ہوئے ہیں ہم سب اسی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کب امان میں کرونا کنٹرول میں آئے اور کب حالات زندگی دوبارہ سے نارمل پوزیشن میں آئے لیکن اب لگتا ہے کہ حالات اب کنٹرول میں آ جائیں گے انشاءاللہ دوستو آج منسٹری آف ہیلتھ نے کرونا کے چار سو ستائیس نئے مصبت کیس رپورٹ کیے ہیں ان میں دو سو ستارہ امانی ہیں جبکہ دو سو دس نان امانی ہیں ٹوٹل کیس جو امان میں ہیں وہ اسی ہزار سات سو تیرہ ہیں ان میں ستر ہزار نو سو دس افراد صحتی جاب ہو چکے ہیں اور چار سو بنوے لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے لاسٹ ونٹی فور آور میں ایک ہزار ایک سو سات مریض صحتی جاب ہوئے ہیں چار لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے جبکہ آٹھ سو اناسی لوگوں کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں دوستہ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تاکہ آنے والی انفرمیٹر ویڈیوز بروقت آپ کو مل سکیں اللہ حافظ